حج پڑھا جا رہا تھا حاجی آ رہے تھے اس حج میں کون سا ایسا کام ہے جس سے دین بچ نہیں رہا تھا آخر وجہ کیا تھی محرکات کیا ہیں اسباب کیا ہیں حسین جا کیوں رہے تھے اٹھائیس رجب کوئی امام حسین مدینہ سے نکلتے ہیں مدینہ سے مکہ کو زیادہ فاصلہ نہیں ہے امام حسین تین شابان یا دو شابان کو مکہ میں پہنچ جاتے ہیں شابان کا پورا مہینہ مکہ میں رہتے ہیں رمضان پورا مکہ میں رہتے ہیں شوال رہتے ہیں زیکاد رہتے ہیں زل حج کی آج کے دل تک رہتے ہیں جبکہ امام اپنے علم امامت کے ساتھ جانتے تھے کہ انہوں نے حج نہیں پڑھنا تو جب حج پڑھنا نہیں تھا تو پھر مکہ میں رکے کیوں جاتے ہیں پھر وقوف کی وجہ سمجھ میں آنے چاہیے کہ وجہ کیا تھا میں مثال دے دیتا ہوں یہ مثالیں تشبیہتاں تو غلط ہوتی ہیں لیکن میں سمجھانے کی نیت سے اسے بغیر تشبیہ کے دینے لگا ہوں میں مجلس کے لئے آ رہا ہوں مجھے رستے میں پتا چل جائے کہ مجلس ختم ہو چکی آخری ذاکر پڑھ چکے ہیں ماتمداری ہو چکی میں جہاں تک پہنچا ہوں میں اس سفر کو وہی روکوں گا اور وہاں سے واپس روکوں گا کوئی مجھے کہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ جائیں تو صحیح تو میں فوراں کہوں گا جس مقصد کے لئے جانا تھا جب وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو سکتا مجلس ہی کا تمام ہو گئی ہے تو میں کیوں جاؤں جب مجھ جیسا کم علم بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا تو آخر حضرت ایمام حسین علیہ السلام نے جو سفر کیا ہے پھر مکہ میں قیام کیا ہے پھر مسلسل حج کا انتظار کیا ہے تو پھر حج پڑھا کیوں نہیں یہاں پر ایک جو علمیاں ہیں میری قوم کے ساتھ کچھ چیزیں غلط العام ہو جاتی ہیں پھر انہیں صحیح کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی ایک چیز غلط ہو جاتی ہے مشہور ہو جاتی ہے پھر کوئی بندہ اسے ٹھیک ہی نہیں کرتا وہ کہنے بس غلط ہے تو پھر غلط ہی چلنے چاہیے اب یہاں پر ایک غلط العام ایک چیز جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے امام حسین علیہ السلام نے احرام توڑ دیئے یہ لفظ حسین کے شایعہ نے شان نہیں احرام توڑنا ایک عمل کبھی ہے جسے امام سرزد نہیں دے سکتا ہے احرام نہیں توڑے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیئے امام حسین علیہ السلام نے جب کہہ دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں امام حسین کے جب حج سے نکل رہے تھے امت پہ حرام ہو گیا تھا وہاں رکنا امت کا وہاں رکنا بنتا ہی نہیں تھا اگر مکہ میں لو حسین کی صدا پہ لبیق کہہ دیتے اور سمجھ جاتے کہ امام کے بغیر حج نہیں ہوتا تو کربلا میں یہ صدا آنی نہیں تھی کہ جلدی قتل کرو نماز عدا کرو امام حسین علیہ السلام نے یہ کیوں کہا یا اس کا غلط العام کو تصریح کی جئے گا احرام نہیں توڑے حج کو عمرے میں توڑے دوسری چیز ہے جب امام حسین مکہ پہنچے تو مکہ حسین کا اصل وطن ہے مدینہ یہ ہجرت کر کے گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اباؤ اجداد کا تعلق مکہ سے تھا امام حسین کا ددھیال والا گھر بھی مکہ میں تھا ننحال والا گھر داد کے بھی مکہ کے تھے نان کے بھی مکہ امام حسین جب مکہ پہنچے ہیں تو اب حسین کے لئے دو گھروں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا یا تو عبد المطلب والی حویلی کھولتے ہیں یا اپری نانی خدیجہ کا محل کوئی اب دونوں میں سے حسین کا انتخاب کیا ہوا امام حسین نے نانی خدیجہ کا گھر کھولا اب حکمت امام سمجھئے گا پانچ مہینے نانی کے گھر میں بیٹھے رہے تھے کیونکہ اگر حسین دادے والا دروازہ کھول دے آج مورک لکھ دیتا یہ حسین کا ددھیال کی جاگیر تھی حسین کو ورسے میں باپ کی طرف سے آئی تھی حسین نے باپ والا ورسہ نہیں کھولا حسین نے ماں والے ورسے کا دروازہ کھول کے فتح کے چوروں کو جواب دے دیا تھا اگر زہرہ کا حق نہ ہوتا میں ماں والا دروازہ نہیں مسلسل امام حسین مکہ میں رہے ہیں اور مسلسل خطبات امام حسین جاری کرتے رہے ہیں آج کسی بھی مولوی کو کہو کہ وہ مجھے قرآن کی حاشیہ پر لکھے دے جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑا کیا ان کا حج ہو امام حسین مسلسل اس گھر میں بیٹھے رہے امام حسین نے حج کا انتظار کیوں کیا اس دور میں ذرائع ابلاغ نہیں تھے ایک قتل کی خبر ایک سال بعد دوسرے علاقے میں پہنچ جائے جہاں جہاں ذرائع ابلاغ یزیدیت نے یا دشمنان آل محمد نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے یہ ان لوگوں کو آل محمد سے دور کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں اور جھوٹی روایتیں پیش کر رہے ہیں یعنی کہ اتنا ذرائع ابلاغ پہ دشمنوں کا کنٹرول ہو گیا تھا کہ امیر المومنین مسجد کوفہ میں شہید ہوتے ہیں اور دور دراز کے رہنے والے مسلمان ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ علی مسجد میں کیا لینے کے لیے گئے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا یہ غلط حدیثوں کی وجہ سے یہ جھوٹے راویوں کی وجہ سے کہ جی رسول کے بعد تو خاندان رسول کو اس لیے ممبر سے دور کر دیا گیا ہے کہ وہ تو اب معذر اللہ سمہ معذر دین بھی ہے ہی نہیں جارہا وہ حکومت مانگ رہے تھے ہم نے ان کو ایک سائٹ پہ کر دی حکومت ہم کر رہے ہیں دشمنان آل محمد نے مسلمانوں کے دلوں میں جن کے دل میں ظاہرن دشمنی نہیں تھی نفرت بھرتی تھی اب امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ہو جہاں ساری امت کٹھی ہو یہ موقع سوائے حج کے کوئی تھائی نہیں حج میں ہر کسی نہیں آنا دور دراز کے علاقوں نے یمن مصر شام ترکی برسگی جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے انہوں نے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے سال بات آنا تھا حسین علیہ السلام نے سمجھا اس سے بہتر موقع نہیں ہے حسین نے اس رش کا انتظار کیا کہ امت کٹھی ہو جائے اور حج کے دنوں میں صرف مسلمان ہی نہیں آتے تھے غیر مسلم بھی آ جاتے تھے وہ حج پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع مکہ میں ہوتا تھا تو وہ تجارت کی گھر سے مکی آ جاتے تھے حدودِ حرمِ داخل نہیں ہو سکتے تھے کافر پہ ببندی تھی لہٰذا وہ مکہ سے باہر بیٹھ جاتے کوئی چادریں بیچ رہا ہوتا کوئی خجوریں بیچ رہا ہوتا کوئی جانور بیچ رہا ہوتا وہ سمجھ دے گئے یہ تجارتی منڈی ہے یہاں پہ ہم تجارت بھی کر سکتے ہیں اب یہ حج والا موقع بڑا غنیمت والا موقع تھا آنے شروع ہو گئے جی کوئی ادھر سے لسکر کوئی ادھر سے لوگ آ گئے کوئی ادھر سے کافلے ادھر سے کافلے کافلے کٹھے ہو گئے اللہ کے گھر کا آج والے دن تواف شروع ہو گیا ادھر اللہ کے گھر کا تواف ہوا ادھر حسین ننانی کا دروازہ ہو گئے حسین اس شان سے کعبہ کی جانب چلے کہ حسین کے پیچھے حسین کا اپنا نشکر تھا حسین لبیک اللہم اللبیک کہہ رہے تھے اور حسین کے نوکر لبیک یا حسین کہہ رہے تھے حسین اس شان سے حدود حرم داخل حسین حدود حرم داخل ہوئے حاجی تواف کی حالت میں تھے حاجیوں نے آتا ہوا حسین دکھا ہر ایک نے دھوچا حسین آرہے ہیں حسین آرہے ہیں حسین آرہے ہیں حسین آرہے ہیں حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے کعبہ آتے ہوئے حسین کو دیکھ رہے تھے حاجی کعبہ کو چھو رہے تھے حسین کی زیارت پر یہ کعبہ چھو رہا تھا حسین چلتے چلتے تواف کعبہ میں مشہور ہوئے تواف کعبہ میں مشہور ہوتے ہوتے اب حسین نے حجت کا اختیار دکھانا تھا حسین نواف شروع کرنے سے پہلے دائیں طرف عبل فضل عباس کو دیکھا عباس کچھ صرف دیکھا حسین نے کہا کچھ نہیں عباس نے ساتھوں سے کہا حسین کہہ رہا ہے عمرے کی نیت کرتے ہیں حسین کیا رہا ہے عباس حسین کے لفظوں کے ببند نہیں تھے عباس مزاج امامم کو سمجھتے تھے عباس حسین کے عبروگ ایسارے کو سمجھتے تھے اتنا کہنا تھا حسین کے ساتھوں نے عمرے کی نیت کرتے ہیں حسین نے تواف مکمل کیا تواف مکمل کرنے کے بعد حسین تواف سے نکنے تواف سے حسین کا لکھرنا تھا اب کعبہ میں حلچن نچ گئے حدود حرم حاجی پریشان ہو گئے یہ حسین نے کیا کیا حسین کا پاسix کیوں جا رہے ہ؟ حسین کیوں جا رہے؟ فرزلد رسول کیوں جا رہے؟ رسول کا بیٹا کہاں جا رہے؟ یہ کہاچیوں کی قصیر تتات حسین کے پیچھے چللو سے ہوئے حسین حدود حرم سے باہر نکلے حسین کے نوکر میں حسین کے گھوڑا حسین کی آگے کیا حسین سواری کی پشٹ میں آئے حسین کے کھوڑے نے چللل سے کیا پیچھے پیچھے حسین کا لچکر پیچھے پیچھے مہاجی حسین کہاں جا رہے حسین چلتے چلتے اپنی سواری کو اس مقام پہ لے آئے جہاں پہ رسول نے پلانوں کا ممبر بنا کے عدی کی ولایت کا اعلان کیا وہاں کے حسین نے اپنی سواری کو روک لیا حسین نے سواری کو روکا حسین پرسترزیم پہ آئے حسین نے آکے پیچھے مڑھ کے حاجیوں کے اجتماع کی طرف دیکھا حسین نے کہا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو بیت یزید کی کی ہے حاجی میرے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں کس بات کی مجھپوری ہے جس کی بیت کی ہے چاہو اسے کہو تمہیں حج پڑھ کے دیکھائے حسین نے کہا واپس ملٹو میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو انہیں کہا حسین اگر دودھ چلا گیا تو ہم عبادت کیسے کریں گے یہ جملہ حسین نے تاریخ میں بھی کمانا تھا کہ جس عبادت سے ہاں چلے جائیں پیچھے اللہ عبادت کبول ہے